آپ سب جانتے ہیں کہ جناب ازگر حسین صاحب کافی اچھا سوشل ورک کرتے ہیں اور ہمیشہ سے لوگوں کی ہیت میں کام کرتے آئے ہیں کچھ دن پہلے انہیں اجوالی اوجنا کی جو ہے ریجٹریشن لیتی اس میں کافی اچھا ریسپونس ملا تھا اور پر ریجٹریشن سیکسسفل ہو چکے ہیں اور ڈیلیوری آف گیس سیلنڈرز آج دی گئے یہاں ہاتھ ساتھ ایک سپیشل سیفٹی کلینک کا کیمپ بھی رکھا گیا تھا جہاں پر ایمیلے میڈم گنیز فاطمہ صاحبہ اور جناب فرازل اسلام صاحب نے اپنا سپیشل وقت دیا اور لوگوں کو خاص طور پر ہدایت دی کہ کس طرح سے آپ کو گیس کے ساتھ سیفٹی رکھنا ہے اور ہاتھ ساتھ یہ گیس سیلنڈرز جو جو بھی لوگوں نے ریجٹریشن کیے تھے میڈم گنیز فاطمہ صاحبہ نے اسے ڈسٹریبیوٹ بھی کیا ہے اور کافی اچھے لوگ نے خوش ہوا کہ اس طرح کا اچھا کیمپ جو گورڈروز سکول میں مناخت کیا گیا تھا وہ کامیاب رہا جہاں اپلیکنٹس کو گیس دیسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں اور ہاتھ ساتھ سبھی لوگوں نے آزگر حسین صاحب کو کافی دعائیں بھی دی اور میڈم گنیز فاطمہ صاحبہ کا شکریہ دبکیا آئیے دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں میڈم کو اور سر کو ڈانکیو بولنا چاہوں گا کہ اپنے ڈیو سیڈل میں جو ڈیک ہی کال میں ہمارے اجل چی تو آکے ایسے چھوٹے پروگرام میں تھی انہوں بہت محبت سے پیار سے بولے کہ ہم لوگوں کا سیفٹی ایمپورٹنٹ ہے اور اس چیز میں ہم بالکل ٹائم دیں گے بول کے آئے آپ کام آپ یہاں جامان میں ہیں گیاس کے کنکشن کے لیے راجبار سینٹاک کی بہت مہندت ہے کے پیچھے آپ لوگوں کو گیاس کا کنکشن دلانے کے لیے میں بی ناگشت صاحب کو بہت بہت شکریہ دا کرتی ہوں میں نے کئی چیزیں ایسی بتائیں اور مجھے خوشی ہے آپ کو یہاں جمعہ ہے جمعہ کا بھی دین ہے تو در سے جب تاہیے پتن کرنا ہے پروگرام کو میں اتنا کہتے ہوں آپ لوگوں کا کامام کا شکریہ دا کرتی ہوں دیر سے آنے کی جی محفی جاتی ہوں ایچ پی کے طرف سے سیفٹی کلینک یہاں پر جائنگر سیڈم روٹ پر رکھا گیا ہے یہاں پر کافی خواتین آئیو ہیں ہیں اور کافی ناگش صاحب نے اچھے سے یہ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ کیا سیفٹی کیلئے کیا کہ ہم کو احتیاط برتنا ہے احتیاط کرنا ہے ہم لوگوں کو تو کافی اچھا پروگرام رہا ہے میرے کو لیڈیز کیلئے ہر گھر میں آج کل گیس ہے ہر کوئی گیس یوز کرتا ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو گیس نہیں یوز کرتے تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے یہ میرے میں سمجھتی ہوں کہ ایسے پروگرام سر جگہ ہونے چاہیے لوگوں کو لیڈیز میں آنا چاہیے گیس کیسے یوز کرتے ہیں تو میں ناگشوچ صاحب کا ازغر حسین صاحب کا اور تمام لیڈیز کا جو یہاں پر آئے ہیں تکشت پریادہ کرنا چاہتی ہوں اس میں ازغر حسین کا کافی محنت ہے ازغر حسین صاحب کی یہ جو گیس کا کنیکشن دلا رہے ہیں یہ لیڈیز کو کافی محنت کر کے انہوں نے یہ کام کیا ہے تو ان کا مہت ہے دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہم نے آنٹ نو دس تاریک کو جو اجیوالا یجونہ کا ہم نے کیمپ کیا تھا الپی جی گیس کا الحمدللہ آج یہاں پر اس کے ڈیشٹیوشن جو کیمپ ہم نے یہاں رکھا تھا جو سیفٹی کلینکل کر ہم نے ایک پویگرام یہاں پر کیا تھا وہ پویگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گھر پر جو گیس یوز کرتے ہیں تو کس طرح سے کیا جائے ہم اس کے بارے میں بھی یہاں پر ہمارے یہاں کے ایجنسی کے بیج ناگیشٹر انہوں نے پورا تفصیل سے بتایا ہے کیونکہ 90% ہمارے خواتین جو گیس یوز کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو آج تک بھی تاریخہ نہیں معلوم جو گیس کس طرح سے یوز کرنا ہے وہ تاریخہ انہوں نے بتایا ہے الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے خواتین جو بتائے ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے کیونکہ وہ بہت کیرفل ہے ہم دیکھتے ہیں کئی دن ہم سنے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ بلاسٹ ہوتا ہے تو ان کی فیملی وہ لوگ کو نہیں دیکھ سکتے اتنا یہ ہوتا ہے تو یہ کیرفل ہم کو کرنا بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ محترمہ کنیس فاتیما صاحبہ کے لیڈرشپ میں یہ کام ہوا ہے فراز اسلام صاحب کے زیری نگرانی میں یہ کیامپ کیے ہیں تو انشاءاللہ آج دو سو اپرول ہوئے ہیں اب یہاں سے جو بھی اپرول ہوں گے ان کے دور ٹو دور تک ان کے گھر تک پہنچانے کا کام کریں گے میں تمام لوگوں کا شکریہ دہ کرتا ہوں اور محترمہ کنیس فاتیما صاحبہ جو آج اپنا بیجو شڑول میں انہوں نکال کر یہاں پر اس پویگرام میں شامل ہوئے ہیں میں انہوں کا بھی شکریہ دہ کرتا ہوں اور تمام جو لوگ یہاں پر آ کر جو گیس کا اپرول ہوا ہے انہوں لیے ہیں انہوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں ساتھے ساتھ ہماری جو ٹیم ہے لیڈیس وین یہ لوگ غافی محنت کرتے ہیں میں یہ لوگ کا بھی شکریہ دہ کرتا ہوں اسلام علیکم لیڈیس ویڈیس